اسلام علیکم میرا نام حفیظ ایدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجیسٹ ہوں ایک سوال ہے بڑا کومنلی جو ہے ایک سا لوگوں کے مائن میں ہوتا ہے کہ جو لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں نشہ کی وجہ سے ان کی ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے نشہ استعمال کرنے سے ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے یا جو ہے ایک اور فینومینا ہے کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ نشہ کی طرف چلے جاتا ہے دو فینومینا ایسی ہیں جن کے اوپر جو ہے ہماری سوسائٹی جو ہے ان میں بہت زیادہ جو ہے ایک سیپٹر سے پہلے نمبر پر یہ کہ نشہ کی وجہ سے ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے دوسر نمبر پر ذہانت کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ نشہ کی طرف چلے جاتے ہیں حالانکہ یہ ٹوٹلی دونوں کے دونوں ہی غلط ہیں نشہ کی وجہ سے ذہانت یا آئیکو لیول میں اضافہ نہیں ہوتا یا پھر جو ہے جو لوگ ذہین ہوتے ہیں وہ نشہ کی طرف نہیں جاتے ہیں بہت ساری وجہات ہوتے ہیں اب وہ بہت ساری وجہات میں جو ہے سوشل فیکٹرز آ سکتے ہیں پرسنل سٹریسز آ سکتے ہیں اکوبیشنل سٹریسز آ سکتے ہیں انوارمنٹل فیکٹرز آ سکتے ہیں اور بہت سارے سٹریسز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے انسان نشہ کی طرف جاتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ جو ہے کہ ذہانت کی وجہ سے جو ہے مشے کی طرف جاتے ہیں لوگ تو آج کا دھار ذہین شخص جو ہے وہ نشہ کر کے بیٹھا ہوتا تو ایسا بلکل بھی جو ہے ان کی نہیں ہے یہ گلت ہے دنیا میں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ذہانت کی وجہ سے لوگ نشے کی طرف جاتے ہیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اور فیکٹرز کی وجہ سے جانے کے چانسز ہوتے ہیں ذہانت کا کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھیں اگر ہم کہیں یہ ذہانت ہے ذہانت ہے اس چیز کے پیچھے کے جو لوگ ذہین ہوتے ہیں انڈیلیجنٹ ہوتے ہیں بہی نشہ کرتے تو یہ غلط ہے کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ذہین نہیں ہوتے لیکن وہ نشہ استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں بہت زیادہ ذہین ہیں اور وہ نشہ بھی نہیں کرتے وہ اپنی لائٹ میں سموتھلی چل رہے ہیں تو یہ جو ہمارا ہائی آجسز ہے کہ ذہانت کی وجہ سے انٹیلیجنس جن کی زیادہ ہوتی ہے جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہونے کے باعث جو ہے نشہ کی طرف جاتا تو یہ غلط ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ پوسیبل نہیں ہے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں سٹریسز ہو سکتے ہیں ان کے لائف میں وہ انہیں نشہ کی طرف جو ہے رانگو کرتے ہیں تو یہ فینومینال جو ہے غلط ہے اس طرح کا فینومینال جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ جو لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں ان کی جو ہے ذہانت میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے کچھ ایسے نشے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر پرمننٹلی نہیں ہوتا یہ نہیں ہے کہ جو لوگ جو ہے نشہ استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ذہین ہوتے ایسا بھی نہیں ہے ہاں کچھ وقتی طور پر جو ہے گول اورینٹیٹ جو ٹاسک ہوتے ہیں جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ جو ہے ایسی کر پاتے ہیں لیکن اگر جو ہے مسلسل وہ شخص سے نشہ استعمال کرے گا اور اپنے ٹاسک جو ہے وہ کرتا رہے گا جو بھی گول ہے اس کے اچھیو کرتا رہے گا تو اس کی بوٹی کیا ہوگی دیپینڈنٹ ہو جائے گی نشے کے اوپر نشہ کرے گا تو وہ کام کر پائے گا نشہ کرے گا خوش رہ پائے گا نشہ کرے گا سٹڈی کر پائے گا ورنہ نہیں نشہ کرے گا پروبلم کا سلوشن ایڈنٹیفائی کر پائے گا ورنہ نہیں نشے کی وجہ سے کچھ بوڈی کے جو ہے ادھر میکنیزم کے ادھر چیجیز آتی ہیں جس کی وجہ سے جو بوڈی کے اورگنز ہیں آٹومیٹکلی کچھ کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں جس میں ہارمونز ہو سکتے ہیں میرو ٹرانس میٹرز ہو سکتے ہیں بوڈی کے اور بہت سارے میکنیزم آٹومیٹکلی اس نشے کے باعث ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ ٹاسک کچھ گول جو ہے اچھیو کر سکتے ہیں یا میں اگر ایسا کہوں تو میمری میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے اور اس انسان کا نزاج میں خوش ہی آ سکتی ہے اس کے مسائل اس کے پرابلمز اس کی دپریشن والی فیلنس جو ہے میریمائز ہو سکتی ہیں لیکن کچھ ہاتھ تک پرمنیٹلی نہیں اور جب بھی وہ شخص نشہ کرے گا تو وہ ساری فیلنس تو ساری کے سارے حساسات جو ہے دوبارہ ری بیلڈ ہونا شروع ہو جائے گے اور نشے کے بغیار اس کی باڈی جو ہے ایک ریبورڈ ہے ریبورڈ کو باڈی کی ضرورت ہے اور اس باڈی کو نشے کی ضرورت ہے اور نشے کو پورا کرتے 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 کوئی انسان نشے کا آدھی ہو جاتا ہے تو باڈی جو ہے نا وہ ایک ہماری نیچرل ڈائٹ کے اوپر ہے اس نے رہنا سیکھا ہوئے ہیں کہ ہم نے گلدوں کی روٹی کھانی ہے رائس کھانی ہے میڈ کھانی ہے ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز کھانی ہے فروٹس کھانی ہے دون پینے ہیں کہ نیچرل چیزوں کے اوپر ہماری بوڈی جو ہے ڈپینڈن ہے اور یہ ڈپینڈنسی آج سے نہیں صدیوں سے چلتی آ رہی ہے ہم نے تین ٹائم کا کھانا کھانا ہے ڈیفرنٹ فروٹ کھانا ہے اور جو ہے ملک پینے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی لائک میں کچھ ہے ہیلدی جو ہے ڈائٹس کو شمار کرنا ہے کہ کبھی ایسا سنا ہے کہ جو ہے یہ جو نشہ ہے بچہ پیدا ہوا تو اسے نشہ دینا شروع کر دیا ہے پہلے دن ہی مدر نے جو ہے فیڈ کروانے کی جگہ نشہ پلا دیا ہے کہ بیٹا آج سے آپ نے یہ نشہ کرنا ہے اور اس کے اوپر ڈپینڈن ہونا کبھی نہیں آپ یا ہم یا ایون کی جو لوگ نشہ بھی کرتے ہیں ان کے فیملیز میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو انہیں مدر فیڈ کرواتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں فیڈ کی جگہ نشہ دے دیا گیا ہے کہ وہ نشہ استعمال کریں ایسا پوسیبل یہ ہے ہماری بوڈی نیچرل ڈائیٹ کے اوپر انہیں حصار کرتی ہے اور یہ ہمارے لئے فائدی مند ہے لیکن نشہ ایک آرٹیفیشل کیمیکل ہے اور اس آرٹیفیشل کیمیکل کی وجہ سے بوڈی کے لئے بہت زیادہ چینجز آتی ہیں بیرونی طور پر ہم نہیں دیکھ سکتے کیا کیا چینجز ہیں لیکن اندرونی طور پر جو چینجز آتی ہیں وہ چینجز جو ہے اس کی وجہ سے ذہانہ تھوڑی دیر کے لئے تھوڑی سی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے چیزوں یاد کرنے میں مدد دیتی ہیں اور انسان تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے سکون جو ہے فیلڈ کرتا ہے اور اس کی جتنی بھی ڈپریسی فیلنگ ہوتی ہے کچھ دیر کے لئے مینیوائز ہو جاتا ہے لیکن جیسی نشہ کی اثرات ختم ہوتے ہیں دوبارہ سے وہی سائیکل ہے اور اس سائیکل کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لئے لیکن انسان دوبارہ نشہ لیتا ہے اور اسی طرح کرتے کرتے وہ نشہ کا آدھی ہو جاتا ہے تو نشہ کی وجہ سے ذہانت میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو کچھ ٹائپس ہیں نشے کی جن میں صرف وقتی طور پر اضافہ ہوتا ہے لیکن وہ غلط ہے وہ آپ آرٹیفیشل جو ہے خود کی بوڈی کو جو ہے چیلنج کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور جو ہے آپ ویسا ہی کر رہے ہیں اپنے اپن اپسام پہنچ جا رہے ہیں تو دونوں فینومیناس جو ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ اگزیسٹ کرتے ہیں اور دونے ہی غلط ہیں نہ تو انٹیلیجنٹ لوگ جو ہے وہ نشے کی طرف جاتے ہیں نہ ہی جو ہے نشے کی وجہ سے انٹیلیجنس لیول یا میں سکر بات کروں آئیکیو لیول میں چینجز آتے ہیں آئیکیو لیول وہی ہوتا ہے جب انسان کچھ سے سٹرگل کرتا ہے اور سائنٹیفک کی طریقہ کار کو جو ہے اپناتا ہے کوئی بھی ٹاسک کرنے کے لیے پلیننگ کرتا ہے وہ ٹاسک اچیو ہو جاتے ہیں نشہ کرنے کے بعد کچھ ٹاسک جو ہے وہ جو گول آرینٹیڈ ہوتے ہیں وہ تو کمپلیٹ کر لیتا ہے جو گول آرینٹیڈ ہوتے ہی نہیں ہیں لیکن سدن انہیں ٹاسک مل جائے وہ اچیو ہی نہیں کر پاتا تو یہ فینومیناس ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ غلط ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کونسیپٹ ہے کہ نشے کی وجہ سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے کیا ذہین لوگ نشے کی طرف جاتے ہیں ایسا نہیں ہے جو لوگ نشے کی طرف جاتے ہیں ان فیکٹرز کو اڈنٹیفائی کر کے میننگمائز کرنے کے ضرور ہوتے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انٹالنس لیول میں اضافہ ہو جاتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو تباہ برباد کر رہتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی جو ہے فیلڈ میں اپنی جو ہے پرسنل اور پرفیشنل ایکسپیرینس میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں لیکن نشہ نہیں استعمال کرتے ہیں یا جو ہے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نشہ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ انٹیلیجنٹ ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہے دونوں فینومیناس غلط ہیں تو ان چیزوں کو پرموٹ کرنا کی بجائے اگزیکٹ جو ہے جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو انسان کو نشہ کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کی تلاش کر کے ان کو مجموائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا پیارا جو ہے اس چیز سے بس سکے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا پیسچ ہے مجھے ڈریکلی کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملے گی یہ ویڈیو بھی اندر اپنے بہت سارا کیا رکھنا اوکی اللہ حافظ اللہ نیبان